ہی نمشکار دوستو میرا نام ہے جاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی کا اپنا فیوری ٹیوٹیپ چینل وانٹڈ گائز گائز انڈیا میں فور جی سب سے پہلے لے گیا ہے تھا جیو اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں اس کے بعد ایئر ٹیل نے بھی اس میں فور جی میں جو ہے قدم رکھا تھا اور اس کے بعد ہم سبھی کو اس چیز کا انتظار ہے کہ آخر انڈیا میں فائف جی کونسی کمپنی لے کر کے آتی ہے پہلے جیو بی ایس اینل ایئر ٹیل کونسی اور ساتھ میں یہ چیز کا بھی ہمیں بہت زیادہ مطلب ویٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا موبائل فون سمارٹ فون کونسا آتا ہے جس میں فائف جی کنیکٹیوٹی ہوگی تو گائز اگر آپ یہ چیز جانا چاہتے ہیں کہ پہلا سمارٹ فون ورلڈ کا کونسا ہوگا جو کہ فائف جی کو سپورٹ کرے گا تو آج یہ کس ویڈیو کو دیکھتے رہیے کیونکہ آج کس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے سمارٹ فون کے بارے میں جس کا نام ہے موٹو زیٹ 3 جو کہ ورلڈ کا پہلا سمارٹ فون بن جاتا ہے جو کہ اپنے ساتھ فائف جی کنیکٹیوٹی لے کر کے آتا ہے اور آج یہاں پہ ان باکسنگ کرنے والا ہوں اسی موٹو زیٹ 3 کی اور آپ سبھی کے لیے گیووے بھی ہونے والا ہے تو گیووے پارٹسپیٹ کرنا بہت ہی سمپل ہے سب سے پہلے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب سبسکرائبشن کرنے کے بعد نہ کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک دن ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا اپنے پانچ فرنڈز کے ساتھ دن آپ کو ایک کمنٹ کرنا ہوگا اسی فون کے بارے میں تو آپ کوئی بھی کمنٹ کر سکتے ہیں مگر آپ کو صرف ایک ہی کمنٹ کرنا ہے اگر آپ دو کمنٹ کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ بلکل دھیان رکھتا ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی کمنٹ کرنا ہے تو چلیے گئیز فرافر سے کرتے ہیں اسی موٹو زی 3 کی انبوکسنگ دیکھتے ہیں کیسا یہ فون کیا اس میں 5G کنیکٹیوٹی ہے کرتے ہیں ٹیسٹ ہر چیز کو اور فرافر سے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ہیڈا ویڈیو گئیز تو گئیز یہ ہے ہمارا باکس موٹو زی 3 سامنے آپ کو دکھا ہوا لکھا ہوا مل جائے گا کمال کا فون ہے پہلا فون ہے جس میں آپ کو 5G کنیکٹیوٹی ملتی ہے تو کرتے ہیں فرافر سے اس کو ان باکس دیکھتے ہیں باکس کنٹینٹ موبائل کے ساتھ میں کیا ملتے ہیں تو اس کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے چھوٹا سا باکس ملتا ہے سائیڈ سے ڈرور کی در اوپن ہوتا ہے سامنے لکھایا ہے ہالو موٹو کرتے ہیں میں اس پر ایک پیج کو بھی سائیڈ اور نیچے ہمیں مل جاتا ہے ہمارا فون موٹو زی 3ڈ نکالتے ہیں اس کو باہر اور فون کو رکھتے ہیں ایک بار سائیڈ میں اس کے چھوٹا سا باکس ہے یہاں پر کرتے ہیں اس کو اوپن دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے تو اس میں ہمیں وہی چیز ہے کچھ 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 دوکیمنٹیشن مل جاتی ہیں ساتھ میں مل جاتا ہے سمیج اکٹر ٹول جو کے بہت امپورٹن ٹول ہے رکھتے ہیں ان کو بھی سائیڈ میں دیکھتے ہیں ہمیں چارجر تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ٹربو چارجر جو کہ فاسٹ چارجر ہوگا افکورس بلکل فاسٹ چارجر ہے یہ اور آتا ہے ہمارا پاس مائکرو یو ایس بی کیبل چارجنگ کیبل ہے تو مائکرو یو ایس بی ٹائپ سی پورڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ ایک 3.5 آڈیو جیک کنیکٹ رہا ہے کیونکہ اس میں 3.5 آڈیو جیک تو میسنگ ہے تو یہ ہے ہمارا مین فون سامنے یہاں پہ کچھ ہائیلائٹٹ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو فنگرمینٹ سکینر کہاں ملے گا یہاں پہ وولیم لوکر وغیرہ کی کہاں ملیں گے تو یہ تھوڑا سا اپگریڈیڈ ہے مطلب باقی یہاں پہ چینجز ہے تو ایک بار پیل کو نکالتے ہیں اور یہ ہے ہمارا فون بیک سے کچھ اس طرح سے دکھتا ہے موٹو زیٹری تو یہ کچھ یہاں پہ میکنیٹک چیز ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ موٹو موڈ کو جو کہ اس طرح کا کچھ لکھتا ہے اور یہاں پہ 5G لکھا ہوا ہے تو یہ موٹو موڈ ہے جو کہ آپ یہاں پہ میکنیٹک کی سے لگا کر کے 5G بھی اس فون میں چلا سکتے ہیں تو موٹو موڈ اگر آپ اس فون میں یہ لگا دیں گے پیچھے کور کی طرح تو آپ کا فون یہاں پہ 5G کنیکٹیوٹی سپورٹ کرے گا مطلب یہ موڈ لگانے کے بعد میں آپ کا فون 5G سپورٹ کرے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہے موٹو لا 5G اور نیچے وہاں پہ میکنیٹک فیڈس وغیرہ بھی لگے ہیں تو چلی گئے اس فڑا پر سے اس کا فیزیکل اوورویو اور اس کے کوئی سپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیزیکل اوورویو یہاں پہ تو بتاؤں یہاں پہ بیک سائیڈ میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ جو جی میکنیٹکس آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مل رہے ہیں میکنیٹس وغیرہ ویریزون لکھا ہے یہ ہی وہ میکنیٹس ہیں جو کہ یہاں پہ موٹو موڈ کے ساتھ میں جا کر کے فکس ہو جائیں گے اور آپ کا موٹو موڈ جو ہے فون سے کنیکٹ ہوگا then آپ کو 5G کا کنیکٹیوٹی 5G آپ کا فون جو آرام سے سپورٹ کر پائے گا اگر کنیکٹ نہیں کریں گے موڈ تو 5G نہیں کرے گا سپورٹ موڈ کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں آپ کا یہ فون بن جائے گا کمپلیٹ 5G کنیکٹیوٹی والا فون گائز تو فائز فیزیکل اوورویو بات کرتے ہیں تو ہمیں فنگرپینٹ سکینر ملکلنجل میں دیکھنے کو مل جاتا ہے رائیڈ سائیڈ پہ اس کے اوپر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے وولیم لوکرز لیفٹ سائیڈ میں ہمیں ملتا ہے پاور لکی اوپر ہمیں ملتا ہے سم ٹرے جس جو کہ یہاں پہ دیڈیگیٹڈ سم سلوٹ نہیں ہے ہائیڈ سم سلوٹ ہے ایک میموری کارڈ اور ایک سم ہی یوز کر پائیں گے یا پھر دو سم اور کوئی بھی میموری کارڈ یوز نہیں کر پائیں گے اور اس کو ایکسپینڈ کر پائیں گے آپ یہاں پہ 2 تیرابائٹس تک اس کی میموری کو جو کہ اب تک کے سب سے زیادہ میموری والا فون بن جاتا ہے یہ 5G والا تو ہے ساتھ میں آپ کو مائکرو اس پی پور دیکھنے کو ملتا ہے ٹائپ سی ٹائپ سی ٹائپ سی پور دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو 3.5.5 آڈیو جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے کے طرف اور سپیکر گریل اور مائکرو فون کے ساتھ میں تو چلی گائز اس کے کوئک سپیسیفکیشن کی بات کر لیتے ہیں گائز تو گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے موٹو زیادہ 3 کی دسپلے کی تو آپ کو ملتی ہے 6.1 انچیز کی دسپلے فول ایچڈی پلس 19 اسٹو نائن کا اسپیکٹ ریشو دیکھنے کو ملتا ہے مگر کوئی بھی نوچ نہیں دیکھنے کو ملتی تھانکس گوڈ اسپیکٹ ریشو 19 اسٹو نائن کا ہے مگر نوچ نہیں ہے چونکہ بہت ہی اچھی بات ہے بڑی الگا کہ یہاں پہ موٹو جو ہے وہ آئی فون اور باقی کمپنیز کا ذرا نوچ والا سسٹم نہیں کر رہا ہے گائز بات کریں گر اسپون کی کیمرا کی تو آپ کو 12 پلس 12 مگا پکسل کے ڈیول کیمرا مل جاتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ میں سبھی موٹس مل جائیں گے یہ تو ہونا ہی ہے موٹس ملیں گے آپ کو سبھی فرنٹ میں آپ کو 8 مگا پکسل کی سیلفی مل جاتی ہے اس میں بھی آپ کو پورٹریٹ موٹس اور سبھی طرح کے آٹیفیشل انٹیلیجنس والے موٹس دیکھنے کو مل جائیں گے سٹوریج کی بات کریں تو آپ کو ملتی ہے چار جی بے کی ریم سکسٹی فور جی بے کی انٹرنل سٹوریج جس کو آپ مائیکرو ایسٹی کا لگا کر ایکسپینڈ کر پائیں گے دو ٹیرابائٹس تک دو ٹیرابائٹس تک ایکسپینڈ کر پائیں گے میرے کو لگتا آج تک ایسا کوئی فون آیا ہوگا جس میں آپ کو دو ٹیرابائٹس کی یہاں پہ سٹوریج دیکھنے کو ملی گی تو بہت ہی کمال کی سٹوریج تو ہونے والی اس ساتھ میں 5G کنیکٹیویٹی کے انٹر ساتھ آئے گا یہ فون پروسیسر کی بات کرے تو آپ کو ملتا ہے سناپڑکن 835 جو کہ 45 سے تھوڑا سا کم ہے اور بہت ہی کمال کا پروسیسر ہے اس زیادہ اب مطلب بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں ہے کہ یہ 2.35 گیگارٹس پر رن کرتا ہے اور کتنا کمال کا پروسیسر ہے تو بہت ہی بڑی ہے پروسیسر ہونے والا ہے ایک دم سے فلیکشپ گریڈ پروسیسر تو ایک سٹیپ ڈاؤن ہے مگر کمال ہے اور بات کرتا ہے بیٹری کی 3000 ایمیج کی بیٹری ملتی ہے ٹیو ایس پی ٹائپ سی پورٹ دیکھنے کو ملتا ہے فاسٹ چارجنگ ٹربو چارجر رکھا ہے تو اس کے طرح فاسٹ چارج ہو جائے گا انڈروائیڈ 8.1 آٹ آت آت آب باکس دیکھنے کو ملتا ہے سبھی طرح کی سینسرز مل جاتے ہیں اور بات کریں یہاں پہ بیٹری کی تو 3000 ایمیج کی بیٹری تھوڑی سی کم میرکو لگی اور باکی یہاں پہ ٹائپ سی پورٹ ہے فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا تو وہ چیز ملکو بڑھی الگا اور سبھی طرح کی سینسرز مل جاتے ہیں اور فنگرپنٹ سکینر جو ہے وہ اس پر تھوڑا سا مطلب انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے وہ ہاں پہ جہاں پہ جب پاور ان لاؤگ بٹن ہوتا ہے نارمل فونس میں تو اس سائٹ پہ یہاں پہ انہوں نے لگا ہے اپنا فنگرپنٹ سکینر جو کہ کافی انوویٹیو لگتا ہے کافی ڈیفرنٹ لگتا ہے تو انڈیا میں اس فون کی پرائس میرے حساب سے تیس ہزار اگر ہوتی ہے تو مطلب ایک دم سے کل کر دے گا ون پلس سکس کو سبھی فون کو کوئی اس کے سامنے فون ٹکنے والا نہیں ہے کیونکہ تیس ہزار میں سناپڑکن ایٹھرٹی فائف مل جاتا ہے with 5G کنیکٹیوٹی کیونکہ یہ والا موڈ اگر آپ لگائیں گے تو 5G کنیکٹیوٹی مطلب 5G کنیکٹیوٹی موبائل فون بن جائے گا تو کمال ہو گیا 5G کنیکٹیوٹی کے ساتھ یہ فون آتا ہے تو اس میں میرے کو زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو میرے ایک آڈنگ اگر پوچھے تو فون بہت ہی کمال کا داسو فون لگا میرے کوئی کمال کی لک ملتی ہے آپ کو بیک میں ایک کم سے شائنی گلوسی یہاں پہ موٹرولا کی برینڈنگ اور جو موٹو کے جو کیمرا سیٹ اپ ہے وہ مطلب بلکل نارمل جیسے کہ باقی سمارٹ فون میں ہوتا ہے اسی طرح سے ہے تو آپ مجھے کمین میں ضرور سے بتائیں کہ آپ کو یہ فون کیسا لگا ایک آڈنگ ٹو می یہ فون بلکل کمال کا ہونے والا ہے کوئی بھی فون میں آپ کو پریشانی دیکھنے کو نہیں ملے گی انڈیا میں آنے والا ہے بہت ہی جلدی تین ہزار اگر تیس ہزار پرائس ہوتی ہے تو میرے حساب سے بڑیا ہوگا تو بس قائز یہاں پہ بتا دوں کہ گیوے چل رہا ہے اس فون کمے کرنے والا ہوں گیوے تو پارٹسپیٹ کرنا بہت ہی سمپل ہے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اور ایک کمنٹ کیجئے صرف ایک ہی کمنٹ کیجئے سو بس قائز آج کیسے ویڈیو میں سے اتنا ہی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے مدک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سکر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی دبا دیجئے کیونکہ میں اجازہ آپ کے لئے انٹرسٹنگ ویڈیوز ڈیلے لے کر آدھا رہتا ہوں سو فائنلی تھینکس فو وچنگ اس ویڈیو تھینکس فری مک